بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ناظرین اگرامی ویڈیو میں بات کریں گے کہ ملاشیہ کے صدر مہاتیر محمد نے پاکستان کو فی ٹی ایف کی جانب سے جو بلیک لیسٹ کرنے کی دھمکی دی ہے اس کو مسترد کر کے پاکستان کے حق میں بیان جاری کیے ہیں وہ بیان کیا تھے اور مہاتیر محمد نے پاکستان کی سپورٹ کرنے کے لیے کون کون سے اقدمات اٹھا رہے ہیں اور پاکستان کو اگر فی ٹی ایف نے کوئی بھی پابندی کا نشانہ بنایا تو مہاتیر محمد کیا کرنے والے ہیں ان تمام تر خبروں سے پردہ اٹھائیں گے ویڈیو جاننے سے پہلے چھوٹی سی گزارش ہے کہ ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھیں چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹی کے نشان کو دبائیں تاکہ ہر لیٹس نیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ پائے ناظرین اگرامی مہاتیر محمد کو امران خان نے ٹیلی فون کیا چھے منٹ کی بات ہوتی ہے اور امران خان سے انہوں نے باہبی امور کی دلچسپی کے اوپر بات چیت بھی کی اس ایف ایٹی ایف نے پاکستان کو بلیک لسٹ کرنے کی کوشش کی تو اس کا نقصان پوری دنیا کو بھگتنا پڑے گا ناظرین اگرامی مہاتیر محمد نے امران خان سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ کیا پاکستان ٹیلی ریزم کو فروغ دیتا ہے دہشتگردی کو فروغ دیتا ہے یا کوئی اور ایسے کام کرتا ہے جس کی وجہ سے ایف ایٹی ایف پاکستان کو بلیک لسٹ کرے ناظرین اگرامی ساتھ ہی ایف ایٹی ایف کو تنقید کا نشانہ بنا جاتے ہوئے مہاتیر محمد کا کہنا تھا کہ بھارت کی وجہ سے پاکستان کے اوپر معاشی پبندیاں لگائی جا رہی ہیں یہ ایک پروپاگنڈا ہے جس کا مقابلہ پاکستانی قوم ڈٹ کر کرے گی ناظرین اگرامی ساتھ ہی مہاتیر محمد نے امران خان کو بتایا کہ صرف انڈیا کی غلط پولیسیوں جو پاکستان کے ساتھ اس کے غلط تلقات ہیں اس کی وجہ سے ایف ایٹی ایف نے پاکستان کو پریشرائز کیا مختلف قسم کی پبندیاں لگائی جا رہی ہیں پاکستان کے پاسپورٹ کو بڑا افیکٹ ہو رہا ہے بہرحال جو بھی ہو ایف ایٹی ایف کے پاس کوئی جواز نہیں ہے کہ پاکستان کے پاسپورٹ کو بلیک لسٹ کرے ناظرین اگرامی مہاتیر محمد نے امران خان سے وعدہ کیا کہ وہ ہر ممکن پاکستان کی ایکانومی کو سٹیبل کرنے کے لیے پاکستان کی مدد کرے گا ساتھ ہی کہا کہ ہم بہت سارا سرمایہ کاری پاکستان میں انویسٹ کرنے جا رہے ہیں ناظرین اگرامی آپ کو آگاہ کرتے چلے کہ مہاتیر محمد سے چھے منٹ کی بات چیت ہوئی ہے امران خان کی جس پر امران خان نے مہاتیر محمد کی سپورٹ کا شکریہ ادا کیا ناظرین اگرامی مہاتیر محمد نے امران خان کو یہ کہا کہ ملک سے منی لانڈرنگ بلکل ختم کرنا ہوگی اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ آج کال امران خان کرپشن کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑے ہوئے ہیں بہرحال مہاتیر محمد نے کہا کہ منی لانڈرنگ پاکستان کو بہت پیچھے دکیل چکی ہے جس کا خامیازہ اب قوم بغت رہی ہے پاکستانی گورنمنٹ کو ایسے سٹیپ لینے ہوں گے جس کی وجہ سے منی لانڈرنگ ختم ہو جس کی وجہ سے کرپشن ختم ہو اور اگر یہ تمام تر کام ہو جاتے ہیں تو ملک کی اکانومی بھی سٹیبل ہو جائے گا اور ملک کی پراغرس بوسٹ کر جائے گی مہاتیر محمد نے پاکستان کی جو دہشتگردی کے خلاف جنگ ہے اس کو بھی سرختے ہوئے پاکستانی جوانوں کو خراج تحسین پیش کیا جنہوں نے اپنی جانوں کے نظرانے پیش کیے اور پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کی مہاتیر محمد نے ان کو بھی سلیوٹ پیش کیا ناظرین گرامی ساتھی مہاتیر محمد نے یہ کہا کہ وہ ڈیفینس کے معاملات پر ایک دوسرے کے ساتھ کلیبوریشن کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گے معزز ناظرین عمران خان کا یہ ٹیلی فون بہت اہمیت کا حامل لگتا ہے آپ کو یہ بھی آگاہ کرتے چلیں کہ مہاتیر محمد پاکستان میں بہت زیادہ سرمایہ کاری بھیجنے والے ہیں ملائشیا مختلف سیکٹر میں سرمایہ کاری کرے گا جس میں پاکستان کا انفرسٹرکچر پاکستان کی ایڈوکیشن کے اوپر پاکستان کے گوادر پورٹ پر بھی سرمایہ کرنی کے امکان ظاہر کیا جا رہا ہے ناظرین گرامی آپ عمران خان کی جو ٹیلی فونک گفتگو ہے مہاتیر محمد کے ساتھ وہ آپ کس طرح دیکھتے ہیں اور مہاتیر محمد نے جو ایف ایٹی ایف کے اوپر تنقید کی ہے کہ پاکستان کو بلیک لسٹ نہ کیا جائے کیا کہی سنی باتوں کے اوپر پاکستان کے اوپر ایف ایٹی ایف پبندیاں لگا رہا ہے اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کمنٹ سیکشن میں اپنا اظہار خیال ضرور پوسٹ کیجئے گا جزاک اللہ